تقوی کے سلسلے میں تقوی کے فوائد کیا ہیں؟ تقوی اختیار کرنے پر ہمیں کیا ملے گا؟ یہ ایک سوال ہے اس سوال کا جواب تقوی اختیار کرنے پر ہمیں دس چیزیں نصیب ہوں گی یہ دس چیزیں بھی قرآن پاک میں موجود ہیں دس چیزیں بھی قرآن پاک میں موجود ہیں قرآن پاک میں اللہ جلال و امن والہ نے ان دس چیزیں بلکہ اگر آپ غور کریں گے قرآن پاک میں جہاں جہاں اللہ تعالی اتقو کہا جہاں جہاں اللہ تعالی نے اتقو کہا وہاں سب جگہ پر اللہ نے تقوی کا فائدہ بھی بیان دیا سب سے پہلی بات بہت بڑی لمبی تفصیلات ہیں تقریباً اتقو کا لفظ میرے خیال سے بتیس جگہوں پر ہیں اتقو کا جو حکم ہے بتیس جگہوں پر ہیں اور بتیس جگہوں پر اللہ تعالی نے الگ الگ فائدہ بیان فرمائے تو اللہ نے اتقو اللہ لعلكم تفلحون اتقو اللہ واعلمو ان اللہ مع المتقین اتقو اللہ واعلمو ان اللہ شدید الاقاب ان اللہ شدید الاقاب وَاتَّقُوا اللَّهُ وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ تو یہ سب کے سب اتقاللہ ہیں تو اللہ کیا فرما جاتے ہیں عربی اللہ سے ڈرو سب سے پہلی بات یہ ہے اللہ سے ڈرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے پہلا فائدہ اتقاللہ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کر دے گا تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ تو تقویہ کا سب سے پہلی فائدہ کامیابی ہے کامیابی کسے کہتے ہیں ہر جگہ پر کامیابی آپ تجارت میں تقویہ اختیار کرو گے تجارت میں کامیاب ہو جاؤ گے پڑھائی میں تقویہ اختیار کرو گے پڑھائی میں کامیاب ہو جاؤ گے عفا متفعی میں تقویہ اختیار کرو گے عفا متفعی میں کامیاب ہو جاؤ گے سفر میں تقویہ اختیار کرو گے سفر آپ کا کامیاب ہو جائے گا حج میں تقوی اختیار کرو گے حج تمہارا کامیاب ہو جائے گا اگر آپ نماز میں تقوی اختیار کرو گے نماز آپ کی کامیاب ہو جائے گی یعنی ہر چیز کو کامیاب بنانے کے لیے ہر حکم کا تقوی ہے ہر حکم کا جیسے اللہ نے کھانے کا حکم دیا کھانے کا تقوی ہے پینے کا حکم دیا پینے کا تقوی ہے لباس کا حکم دیا لباس کا تقوی ہے اللہ تعالیٰ نے شادی کا حکم دیا شادی کا تقوی ہے بچوں کا حکم دیا بچوں کی تربیت کا تو بچوں کی تربیت کا تقوی ہے تو ہر حکم کے اندر ایک تقوی ہے اس تقوی کو اپناوگے تو اللہ تعالیٰ اس تقوی کی برکت سے آپ کو کامیاب کر دے گا تو یہ ہے لعلکم تفلحون اور اب سال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ تقوی اختیار کرنے سے اور کیا ہوگا تقوی واتقو اللہ اللہ سے تقوی اختیار کرو وعلمو اچھی طرح یہ بات جان لو ان اللہ معالب التقین اللہ کی مدد شامل حال رہے گی جیسے کہا ان اللہ معصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں تو تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ بھی کون رہے گا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقوی اختیار کریں گے تو میں غریب ہو جاؤں گا کہا نہیں اللہ کی معیت تیرے ساتھ ہے تو ہر حال میں کامیاب ہوگا اور اللہ کی مدد قدم قدم پر تو دیکھے گا لیکن تقوی پر حالات آئیں گے یہ تو تیس شدہ بات ہے تقوی پر حالات آئیں گے لیکن ان حالات کو حل کرنا ہے ہلنے جانا ان حالات کو حل کرنا ہے ہلنے جانا کیا مطلب ارہو بے حالات کو حل کرو حالات کو حل کرو کرنے سے کیا ہوگا دشمنوں کی اللہ مدد نہیں کرے گا اللہ تمہارے مدد کرے گا فرمایا دیکھو بھئی اللہ سے ڈرو کون سے دن سے ڈرو اس دن سے ڈرو جو دن کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں ہے تو پتا چلا تقوی کے وقت میں ہمیشہ ہمارے دل اور دماغ میں آخرت ہونی چاہیے دنیا نہیں دنیا کا چھوٹا سا نقصان چاہے وہ دنیوی اعتبار سے بڑا سو نقصان ہی کیوں نہ ہو اس نقصان کو اگر ہم برداش کر لیں گے پروردگار جس دن کوئی کسی کا نہیں اس دن اللہ ہمارا ہوگا معل متقین جو کہا گیا اللہ دلالہ تقوی والوں کے ساتھ ہیں وہ تقوی والوں کے ساتھ دنیا میں نہیں آخرت میں بھی تقوی والوں کے ساتھ یعنی ٹوٹل سپورٹ اللہ تعالیٰ کا جو بندے کو نصیب ہوگا وہ تقوی کی برکت سے نصیب ہوگا اس لیے تقوی کے سلسلے میں بہور سارے آیتیں وَاتَّقُوا اللَّهُ عَلَمَا أَنَّكُمْ لِهِ تَعْشَرُونَ وَالَّذِينَ اتَّقَوْ فَوْقَهُمْ یوم القیامہ تو یہ اب دیکھئے فرمایا جو تقوی اختیار کرتا ہے اس آیت میں شروع سے ذرا میں پڑھ دیتا ہوں مزین کر دیا مزین کر دیا گیا یعنی مکمل طور پر اسے ڈیکوریٹ کر دیا گیا ہے کس کے لیے لِلَّذِينَ کَفَرُونَ کافروں کے لیے کافروں کے لیے اتنا دنیا ڈیکوریٹڈ ہے وہ لوگ اسی کے پر فدا ہے دنیا 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 جیون کے ہیں تین نشان روٹی کپڑا اور مکان اور آج بھی کافروں کے رزدیک روٹی کپڑا مکان کسی کو مل گیا دنیا میں سب سے بہت تامیاب انسان تو یہاں فرمایا کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کافروں کے لیے مزین کر دی گئی وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا اور ان کے لیے مزین ان کے لیے مسخر ایمان والوں کے لیے مسخر کر دیا گیا دیکھئے دور لفظ الگ الگ دور لفظ بلکل الگ الگ کافروں کے لیے دنیا زیب و زینت کی چیز اور مسلمانوں کے لیے کیا ہیں ایمان والوں کے لیے اللہ نے دنیا کو مسخر رہنے تابع دار بنا دیا دنیا کے پیچھے تجھے بھاگنے کی ضرورت نہیں تیرے مقدر میں جو ہیں اللہ اسے تجھے تجھے بھگائے گا تجھے دنیا کے پیچھے بھاگ اور جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان میں بھی زیادہ یعنی کن میں بھی زیادہ یعنی مؤمنین میں کچھ تقوی کے درجات والوں میں سب سے زیادہ جو تقوی والے ہوں گے قیامت کے بارے میں خوف رکھنے والے قیامت کے بارے میں ڈرنے والے آج میں کچھ بول رہا ہوں اس پر بھی اللہ پکڑے گا آج میں کر رہا ہوں اس پر بھی اللہ پکڑے گا آج میں کچھ لے رہا ہوں اللہ اس پر بھی پکڑے گا ناجائز اگر میں نے کچھ کیا اللہ اس پر بھی گرفت فیامت کے بارے گرتا ہے تو کیا ہوگا واللہ یرزق من یشاؤ بغیر حساب اللہ تعالیٰ تقوی کی برکت سے رسک دروازے کھولتے چلے جائیں گے اللہ رسک دے گا جس کو اللہ چاہتا ہے دے حساب کہاں سے گن گن کر گن گن کر لینے والے کچھ لوگ ہیں انگنت پانے والے کچھ لوگ ہیں ان کے پاس پتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ اب سوال پیدا ہوا کیا اللہ رسک دے گا سے مراد کیا عام طور پر ہمارے دل اور دماغ میں پیسہ عام طور پر ہمارے دل اور دماغ میں اللہ یرزق وغر قبل کی کیا دماغ میں جاتا ہے پیسہ علماء فرماتے ہیں صرف پیسہ ہی نہیں پیسہ بھی یہ چیز ہے رسک یہ پورا رسک صحت رسک صلاحیت رسک طاقت رسک نیک سالے بیوی رسک نیک سالے اولاد رسک اچھا گھر رسک اچھا خاندان رسک اچھے شاگر رسک اچھی صحبت رسک اچھی توفیق رسک نماز روزہ ان تمام چیزوں اللہ تعالیٰ نے ہمی طاقت خوبت دی توفیق دی یہ رسک اچھی حش کی توفیق دی یہ رسک رسک کی انجنت جتنی نعمتیں ہیں سب کے سب رسک ہیں جتنی نعمتیں ہیں سب کے سب رسک ہیں ان تمام رسک اللہ کسی کو مال دیا اچھے لوگ نہیں دیا تو کیا فیدہ ہو رسک کا مال ہے نیک وارث نہیں ہے تو مال تو لڑائی کا سبب ہے مال تو مصیبت ہے مال ہے دشمن ہے مال ہے حاسدین ہے مال ہے چور ہیں مال ہے غدار ہیں تو وہ مال ہمیں تبا کرے گا نہیں کرے گا تو رسک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آفیت والی روزی اور آفیت والی صحت آفیت والی زندگی دے گا وہ سب کے سب رسک ہے کسی کو کچھ کم دیا تو کسی کو کچھ زیادہ دے دیا جزا تعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ رضینا بالقسمت الجبار فینا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا مقولہ ہے ہم راضی ہیں اللہ کی اس تقسیم پر رضینا بالقسمت جبار فینا رب زلجلال نے جو تقسیم کیا اس تقسیم پر ہم لوگ راضی ہیں کیا راضی ہیں تو حضرت علی فرماتے ہیں لَنَا عِلْمٌ وَلِلْجُوْحَالُ مَالُ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا اور وہ جاہل لوگوں اللہ نے مال دے دیا وہ زمانے میں جاہل جو کفار مکہ تھے بڑے بڑے مالدار تھے اور مومنین جو تھے وہ بلکل قسطہ حالت میں تھے تو حضرت علی فرماتے ہیں ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں ان کو رزق دیا تو مال کی شکل میں اور ہمیں رزق دیا تو ایمان کی آمال کی معرفت کی علم کی شکل میں تو اس تقسیم پر ہم راضی ہیں لَيْسَ الْعِلْ لَيْسَ الْجَمَالُ بِأَسْوَابٍ تُزَيِّنُنَا حد علی فرماتے ہیں کہ خوبصورتی اسے نہیں کہتے جس کو تم لوگ کپڑوں کے ذریعے سے پہن کر اپنے آپ کو نمائش کرتے ہو اِنَّ الْجَمَالُ جَمَالُ الْعِلْمِ وَالْعَدَبِ خوبصورتی اسے کہتے ہیں جس کو علم اور عدب حاصل ہو جائے تو برہا حال یہ تقوی کی اور ایک فائدہ جو قرآن پاک میں بیان کیا گیا انشاءاللہ مزید آپ حضرت کے سامنے بیان کیا جائے گا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سب کو تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق تا فرمائے اور اللہ تعالی ہر طرح کے خیر کی طرف آئیگے بڑھنے پری پری فائدت فرمائے اور اور اللہ تعالی ہمیں جو کچھ سنا گیا کہا گیا اس پر عمل کی توفیق تا فرمائے اللہم لکھ الحمد و لکھ شکر اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و بارک و سلم اللہم تقبل منا ما کانا صالح واصحنا ما کانا فاسد سبحان ربک رب العزت اما اسفون و سلام ورحمد اللہ موسیقی